ویٹ لازس کرنے کے لئے ایک پکی لے کے حاضر ہو گیا ہوں راج شامل کرتے ہیں ایدر تیز پاس شامل کرتے ہیں ہم باری گرائنڈ کر لیں اس طرح کے نیم گرم باری سپول آپ نے یہ پکی کر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شاہ فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی ویٹ لازس کرنے کے لئے ایک پکی لے کے حاضر ہو گیا ہوں پانچ اجزاز سے ہم تیار کریں گے جب ہم لوگ ویٹ کو لاس کر رہے ہوتے ہیں ڈائیٹ کر رہے ہوتے ہیں اکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پیٹ ہمیں لگتا ہے کہ کام نہیں ہو رہا یہ پیٹ سب سے لاسٹ میں کام ہوتا ہے اینڈ پہ کام ہوتا ہے یہ ویسے کا ویسا لٹکا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن آج کی جو میں ریسپی دینے لگا ہوں آپ نیم گرم پانی سے ون ٹی سپون استعمال کریں گے آپ کا پیٹ ایٹومیٹک کام ہونے شروع ہو جائے گا جیسے میرا کام ہونے شروع ہے پیٹ میرا کافی کام ہو گیا ہے میں یہی ریسپی استعمال کرتا ہوں یہی ٹوٹ کا استعمال کرتا ہوں یہ کس طریقے سے بنے گی توجہ سے دیکھئے گا ویٹ لازس کی پکی تیار کرنے کے لئے ہم نے یہ پانچ چیزیں لے لیا اس کے ساتھ کا ایک پین لے لیا ٹو ٹیبل سپون زیرا شامل کر دیں ٹو ٹیبل سپون سوپ شامل کر دیں ٹو ٹیبل سپون اجوین شامل کر دیں ٹو ٹیبل سپون السی شامل کر دیں اور یہ پانچ چھے عدد تیز بات یہ شامل کر دیں لیم کو آن کر دیں ان کو ہم دو سے تین منٹ اچھے طریقے سے یہ سب چیزوں کو روشٹ کر لیں گے میرا پیٹ بھی اسی سے کام ہوا ہے بہت کمال کی افق کی تیار ہوتی ہے کمال کا اس کرزلٹ ہے آپ کو کبز بھی نہیں ہونے دے گی اور آپ کا پیٹ بھی کام کرے گی آپ ڈائیٹ پلان کر رہے ہیں یا اکسرسائز کر رہے ہیں اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا پیٹ کام نہیں ہوتا اس سے بہت اچھا زلٹ ملنے والا ہے دو سے تین منٹ اچھے طریقے سے روشٹ کر لیا فلیم کو بند کر دیں گے اس طرح ایک جار لے لیں گے مثالے گرینڈ کرنے والا اس کے اندر یہ سب کو شامل کر دیں گے شامل کر کے اور اس کو فائن گرینڈ کر لیں گے ٹھیک ہو کیا؟ بلکل باریک اس کا پوٹر لیار کر لیں گے اس طرح کی یہ فکی ہماری تیار ہو گئی ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا اب مزید باریک کرنا چاہتے ہیں تو باریک گرینڈ کر لیں اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت پیاری خوشبو آگی روشٹ کرنے کا مقصد یہی تھا گل سمجھا رہی ہے تمام ہم نے یہاں پہ نکال لی اب آپ نے کرنا کیا ہے صبح نیہار مو نیم گرم پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور ون ٹی سپون ٹی بل سپون نہیں ٹی سپون آپ نے یہ پھکی کر لینا ہے آٹھ سے دس دن میں آپ کو اس کا ڈرلٹ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کا پیٹ لٹکا ہوا کام ہونے شروع ہو جائے گا میرا پیٹ بڑا ہوا تھا بہت کام ہو گیا ہے اس لئے میں نے کہا یہ چیز آپ سے شیئر کر دوں قبض بھی دور ہونے شروع ہو جائے گی آپ کی اور آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی جو پھکی کہ ہم نے آپ کو بتائی پیٹ کم کرنے کے لیے قبض دور کرنے کے لیے اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں کسی نے کسی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں میل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دھوہوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ